علماء اکرام نے میرے بھائیو ظلم کی تین شکلیں بتائی ہے انواع الدلمی ثلاثہ ظلم کی تین قسمیں بتائی ہے انہوں نے کہا یہ ایک تو آدمی ظلم العبد نفسہو کہا بالعشراک باللہ کہا کہ ایک آدمی اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ کیسے اللہ کے ساتھ شرک کر کے پہلی شکل کیا ہے ظلم کی پہلی قسم کیا ہے ظلم العبد نفسہو بالعشراک باللہ اللہ کا کسی کو شریک بنا کر کے کس کے ساتھ شرک کرنا اپنے ساتھ اپنے اوپر ظلم کرنا شریک ٹھہرا کر کے اللہ کے ساتھ ظلم کس کے اوپر کر رہا ہے اپنے اوپر کر رہا ہے حضرت لقمان کی وہ وسیعت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کے کہا کہ اذ قال لقمان علی ابنہ وَهُوَ يَعِدُهُ کہا کہ یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سب سے بڑا یہ وہی سکھ جو میں بہتا رہا ہوں کہ ظلم العبد نفسہو بالعشراک باللہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے میں اس کا انجام کیا ہے آگے بتاؤں گا کہا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اور یہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سب سے تمام ظلم میں تمام گناہوں میں سب سے قبیہ سب سے شنی سب سے بدترین سب سے عظیم سب سے بڑا اور سب سے خبیث گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا من اقبہ القبائل تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے قبیہ سب سے برا اور سب سے خطرناک انجام کے اعتبار سے کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک تھہرانا کہا دوسرا یہ ہے کہ ظلم العبد نفسہ بے معصیت اللہ ایک تو یہ بھی معصیت ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن ایک دوسرا آدمی ظلم العبد نفسہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے دوسرا عبد نفسہ بے معصیت اللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے علاوہ ایک دوسری قسم جلم کی ہے کہ گناہ کر کے اللہ کی معصیت کر کے آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ایک تو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کے وہ بھی اپنے اوپر دوسرا اللہ کی معصیت کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یہ دوسری قسم ہے تیسری قسم ہے ظلم العبد لغیرہی من العباد کوئی آدمی اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ظلم کرے کسی کو مار دیا کسی کو گالی دے دیا کسی کی عزت کی توہین کر دی کسی کے شان میں گستاخی کر دی کسی کو برا بھلا کہ دیا کسی کے مال و جائدات کو عرب کر لیا کسی کے حق کو غصب کر لیا یہ ساری چیز ہیں تو کہا کہ ایک تو یہ ظلم العبد لغیرہی من العباد کہا کہ کسی بندے کا اللہ کے کسی بندوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم کرنا آپ دیکھیں گے بظاہر یہ کیا ہے یہ کسی انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لیکن تینوں نتائج کے اعتبار سے تینوں قسمیں ظلم کی یہ سارے کے ساری شکلیں یہ اپنے ہی ساتھ آدمی ظلم کرتا ہے چاہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرائے چاہے وہ اللہ کی معصیت کرے چاہے وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ظلم کرے ان تینوں شکلوں میں بندہ کیا ہے اپنے ہی ساتھ ظلم کرتا ہے